بیک ٹو می چینل ہل صدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے پیگے کی جانب سے جو آج کی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جو آج یہ ایسا کہ انہوں نے سٹورنٹس کو بلایا ہوا تھا میریٹ وائز کے آج ان کا پہلا دن تھا تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنی سیڈز فیل ہو چکی ہیں اور کتنی سیڈز کس کالج میں برقی رہ چکی ہیں اور اوپن میریٹ اور سیل فنانس دونوں کیسز کی بات کریں گے تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں تو باقی آپ کے ساتھ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میڈیکل کالجز کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر کرتے جا رہے ہیں باقی ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھئے تاکہ جو آج کی امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ آپ مس نہ کر دیں تو جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو نیا کے پی کے میں جو اڈمیشن نوٹس کے اکارڈنگ جو میڈیکل کالجز سے یہ دس میڈیکل کالجز تھے ایو میڈیکل کالجز اپٹ آباد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ڈینٹل کالجز سے پانچ اس کے علاوہ جو ڈیسی پروکل سیرسی پنجاب اور ہزاد کشمیر میں سٹوڈنٹس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چور کالجز میں تھی تو نیکسٹ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو اڈمیشن شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کے جو اڈمیشن شیئر کرتے ہیں جیسا کہ 28 دسمبر 2023 تھی تو آج انہوں نے سٹوڈنٹس کو 96.5500 سے لے کر 91.9182 تک بلایا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹائم ٹیبل کا جو شیئر تھا اس کے اکورڈنگلی بات کریں اگر ٹائم ٹیبل کی بات کریں تو جو سٹوڈنٹس کا ٹی ایم یو کے افیشل جو ویب سائٹ وہاں بھی انہوں نے نوز کیا ہے فیس بک پیج پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی بی ایس بی دی ایس انٹرویو شیئر 2023 تو انہوں نے کہا کہ سٹوڈنٹس کو صبح ساڑھے آٹھ بجے کا کہا گیا تھا بات جو سٹوڈنٹس کے مورننگ کے انٹرویو سے وہ صبح دس بجے سٹارٹ ہوں گے جبکہ سٹوڈنٹس کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈیر بجے تپہر کو آ جائیں بات جو انٹرویو کا رائٹ ٹائم تھا وہ دو بجے تپہر کو تھا باقی انہوں نے کہا تھا کہ سٹوڈنٹس اپنے ٹائم پر آئیں باقی سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے ٹائم پر ہی مطلب کہ ساڑھے آٹھ بلایا ہے تو وہ تب تک اپنی وہاں پر آویلیویٹی پوسیبل کریں تو تاہاں کے بعد میں کسی طرح کیا آپ کو کوئی پریشانی نہ پانے تو باقی سوالے سے ایک پہلے بھی انہوں نے جس جاری کی تو اس کے بعد اب تھوڑی دیر پہلے ہی جو کمیو کی جانب سے ایک اگین جس جاری کی گئی ہے کہ جس میں سارے دن کے انہوں نے سٹیٹسٹک شو کر دی ہیں کہ کتنی ٹوٹل سیٹس اس کالج میں اور کتنی فیل ہو چکی ہیں اور کتنی تک جائیں گے صبح دس بڑے تو مطلب کہ سارے آٹھ کا کہا گیا تھا تو دس بڑے آپ کا رائٹ ٹائم انٹرویو شروع ہو جائیں گے سارے آٹھ آپ نے وہاں جانا سٹارٹ کر دینا ہے نیکسٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ سارے دو بڑے ان کے انٹرویو سٹارٹ ہو جائیں گے تو باقی آپ نے ٹائم نہیں چلے جانا ہے ورنہ آپ کی سیٹ میس ہو سکتی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فیلحال کٹیگریز ہیں وہ اپن میریٹ ہے اور دوسری بات کریں کہ جنرل سیل فاناس کی سیٹس ہیں تو بات کرتے چلیں کہ آر کتنے سٹوڈنٹس نے سیٹس کیور کر لی ہے تو باقی جیسا کہ فائنل میریٹ لیسٹ آپ کے ساتھ چھیر کر دیتی تو فائنل میریٹ لیسٹ کے اکورڈنگ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نیکسٹ آپ کہاں پر فائل کر رہے ہیں باقی آپ نے لازمی طور پر اپنا ایکریٹ چیک کر لینا ہے اور میچ کر کے جس دیٹ کو آپ کا بن رہا ہے آپ نے اسی دیٹ کو باقی تمام لیسٹوں کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ چھیر کر دیتی باقی پر ویانل میریٹ لیسٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ چھیر کر دیتی تمام کٹیگریز وائز تو باقی بات کرتے چلیں کہ جو مورننگ کے جو انہوں نے پہلے لیسٹ جاری کی تھی جو اس حوالے سے تو آپ کے بتاتے چلیں کہ جو پہلی لیسٹ تھی اس کے اکورڈنگلی جو سٹیٹسٹکس تھے وہ آپ کے ساتھ چھیر کریں تو اس میں جنرل سیل فرانس کا کوئی نہیں تھا دیا گیا تو اس میں جو سمپلی کہا گیا تھا کہ ایم بی بی ایس اوپن میریٹ کے کیس میں جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ وان سیمنٹی سیکس ہیں ک ایم سی میں تو فیلڈ ہو چکی انہوں نے وان فیفٹی سیکس تو ویکنٹ سیس باقی تھی ٹوانٹی سیٹس تو نیکسٹ جو ایم بی بی ایس اوپن میریٹ تھا ایم سی میں وان تھرٹی ایٹ ٹوٹل سیٹس جبکہ فیل ہو چکی تھی ٹوانٹی فورٹین سیٹس ان کی ویکنٹ باقی ہیں تو جو نیکسٹ انہوں نے بتایا تھا کہ ایم بی ایس اوپن میریٹ کے کیس میں کجی ایم سی میں ایٹی نائن ٹوٹل سیٹس تھی جبکہ ٹو فیل ہوئی اور ایٹی سیمن ان کی ویکنٹ ہے تو باقی ایس ایم سی کی بات کریں تو سکسٹی ٹو ان کی ٹوٹل سیٹس تھی فور فیل اپ ہو چکی تو فیفٹی ایٹ ان کی باقی بچ چکی باقی بی ایم سی کی بات کریں تو باقی ان کی سکسٹی ٹوٹل سیٹس ہی ون فیل ہو گئی تو ففٹی نائن سیٹس ان کی باقی بچ گئی تو باقی سکسٹی ٹو سیٹس تھی جی ایم سی کی بات کریں تو یہاں پر فور فیل ہو گئی اور ففٹی ایٹ سیٹس ان کی باقی بچ گئی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اگین جو کئی ایم سی کم یو کی جانب سے جو پبلک سیکٹر کے جو کالیجز ہیں ان کی ڈیٹیلز شیئر کی گئیں تو یہ اب اپ ڈیٹیڈ ڈیٹیلز ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اکارڈنگلی جو اے ایم سی کی بات کریں تو یہاں پر ون تھرٹی ایٹ سیٹس ہی ہیں باقی جو فل اب تک ہو چکی ہیں ٹونٹی ایٹ دیسمبر کے ڈیٹ میں جو رات کو انہوں نے فائنل کنکلوجن نکال کے انیلیسز کر کے انٹرویو سڈول کا دیا ہے تو یہ فائنل لیسٹ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ون ٹویلڈ سیٹس فل ہو چکی ہیں اے ایم سی کی ایو میڈیکل کالیج کی تو جبکہ ٹونٹی سکس سیٹس ان کی سٹیل باقی ہیں تو باقی نیکسٹ بات کریں کہ کے جی ایم سی تو کے جی ایم سی کی بات کرتے چلیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے جی ایم سی کی بات کریں تو خیبر گلز میڈیکل کالیج پشاور ہے تو اس کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو نمبر آف سیٹس سٹیل ویکنٹ ہے سکسٹی فور سیٹس ویکنٹ ہے ٹونٹی فائی فل اپ ہو چکی ہیں ٹوٹل ان کی ایٹی نائن سیٹس باقی اس ایم سی کی بات کرتے چلیں تو اس ایم سی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایم سی کا مطلب ہے سیدو میڈیکل کالیج تو اس ایم سی کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر سکسٹی ٹو سیٹس نائن فل اپ ہو چکی ہیں فیفٹی تھری باقی ہے سٹیل ویکنٹ ہے مطلب کہ 28 دسمبر کے رات کے انیلیسز کر کے ابھی کم یو کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے ان کے فیس بک پیج پر آپ وہاں جا کر بھی ویزر کر سکتے ہیں باقی بکی ایم سی کی بات کرتے چلیں بچہ کا میڈیکل کالیج میں ٹوٹل 60 سیٹس ہیں اوپن میڈڈ کی جبکہ 6 فیل اپ ہو چکی ہیں آج تک کے اکورڈنگ جو رات کی ڈیٹیلز ہیں 54 سٹیل ویکنڈ ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں این ایم سی تو نشیرہ میڈیکل کالیج کی سیٹس کی بات کریں تو 78 ٹوٹل سیٹس ہیں جبکہ ایک فیل اپ ہو چکی ہیں باقی 77 سٹیل سیٹس ان کی ویکنڈ ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں جی ایم سی کی گومل میڈیکل کالیج دیرہ اسمائل خان کی بات کریں تو 62 ان کے اوپن میڈڈ کی ایم بی بی ایس کی سیٹس ہیں 7 فیل اپ ہو چکی ہیں 58 سٹیل ان کی سیٹس ویکنڈ رہ چکی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلیں کہ یہ جتنی بھی سیٹس ہیں یہ ساری فیل اپ ہو چکی ہیں اور اتنی سیٹس ویکنڈ ہیں ان کالیجز میں نیکسٹ لوکل سٹوڈنٹس جائیں گے تو ان کا اگین اسی طرح ہی انیلیسیز کر کے کے ایم یو کی ویب سائٹس جو فیس بک پیر ہیں وہاں پر بھی اپلوڈ کر دیا رہے گا باقی آپ ویب سائٹس سے بھی دیکھ سکتے ہیں باقی سیٹس کی بات کریں تو سٹیل ابھی ایک سیٹس فیل اپ ہوئی ہے جو بات کریں کہ کی ایم سی کی بات کرتے چلیں تو کی ایم سی میں جیسا کہ 17 سیٹس تھی ٹوٹل تو کی ایم سی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 سیٹس ابھی تک ان کی سیٹس کی جنرل سیٹس کی ویکنڈ ہے تو باقی نیکس جیسے ہی کوئی کی ایم یو کی جانے سے فرد تر اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنل میرلسٹ بھی اپلوڈ ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے پہلے بھی پرویجنل میرلسٹ اپلوڈ کی تو اگین بھی کی تھی تو باقی سٹوڈنٹس کا ڈیٹر وغیرہ بھی کریکٹ ہو چکا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ساری شیئر کر دی گئی تھی باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چار سے پانچ جن آپ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ اٹھائیس دسمبر سے لے کہ اکتیس دسمبر تک شیڈیول کے اکارڈنگ جون تھی ہیں وہ آپ کے لسٹے لگیں گی تو ان لسٹوں میں انہوں نے جس اکارڈنگ سے سٹوڈنٹس کو بلایا ہے جس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنی ترتیب کے اکارڈنگ لی اسی ٹائم لی وہاں پر پہنچ جانا ہے تاں کہ آپ کا کہیں نمبر مسنا ہو جائے باقی آپ نے جس کیٹیکری میں بھی ایڈمیشن آویل کرنا ہوا جو جو سیٹس وہاں سٹیل ویکنڈ ہوئی تو آپ وہاں پر سیٹس کیور کر سکتے ہیں باقی یہ چار دن تک لگاتار جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ پروائیڈ کرتے رہیں گی رات کو جیسے ہی کی ایمیو کی جانب سے سٹیٹسٹک شو کیے رہیں گے انٹرویو ڈیٹیلز کے حوالے سے کہ کتنی سیٹس بچ چکی ہیں اس کے اگارڈنگ لی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو لازمی بہت فالو کرتے رہیں اور السدات انلین اکیڈمی کو آپ انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی پور سکتے ہیں باقی فردر جو انسٹیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ چھیڑ کرتے رہے ہیں جیسا کہ اے جے کے کی اور اس کے علاوہ سیند اور ڈیٹیلز کے علاوہ شہیز الفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی پہلی میڈیلز جیسا کہ لگ چکی ہے ایم بی بی ایس کے کیس میں فیڈرل میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں جبکہ شیخ خلیفہ بن زیدن ہیار میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی بھی جبکہ کے پی کے کی جانب سے جو فائنل لیسٹ لگی اور اس کے کے علاوہ جو فردر انیلیسز ہو رہی ہیں سٹوڈنٹس کے کے کتنی سیٹس باقی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ